بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب خیر و آفیت سے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ خیر و آفیت سے نہیں ہیں کسی بھی پریشانی یا بیماری میں مبتلا ہے یا کسی مشکل میں گرفتار ہے تو اللہ پاک ان کی بیماری پریشانی اور مشکل کو آسان فرمائے آمین سم آمین تو اس پیاری سی دعا کے بعد اب اپنی ویڈیو کا میں آپ کو ٹاپک بتاتی ہوں کہ بہت سے لوگ مجھ سے پرسنلی بھی مل کے کچھ کوسچنز کرتے ہیں یا پھر یوٹیوب پہ کچھ سوال آتے ہیں یا ورسائی پہ پوچھے جاتے ہیں یا پھر جو بھی سوشل میڈیا اس وقت میں یوز کر رہی ہوں وہاں پہ بہت سے کوسچنز جو ہیں ملتے جلتے مجھے ریسیب ہو رہے ہیں جن میں سے سب سے اہم جو سوال سر فہریست نظر آ رہا ہے وہ ہے کہ آپ کی لب میریج ہوئی ہے یا ارینج میریج ہے ٹھیک ہے میں اس سوال کا جواب ضرور دوں گی اور اس سوال کا جواب دیتے دیتے تقریباً مجھے بارہ سال گزر چکے ہیں اچھا بہت سے جو کوسچنز ہیں انہیں میں نے اسیمبل کیا ہے ایک پیچ پر لکھ لیا ہے اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں چلتے جاتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ جو ہے آگے بڑھاتی ہوں یہ میں نے لکھے ہیں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ آپ کے بچے کتنے ہیں موسیقی کا شوک کیوں ہے اور کیا آپ کی فیملی میں کوئی سنگر ہے آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے کھانا بازار سے لاتے ہیں یا گھر میں بناتے ہیں اتنا مزیدار سوال پوچھا ہے خیر بتاتی ہوں اور ایک چھوٹا سا سوال میری امی کا بھی ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گی کہ وہ ہم سے کیا پوچھتی ہیں اچھا آپ کس شہر میں رہتے ہیں یعنی کہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ میں کس شہر سے بلونگ کرتی ہوں اور یوٹیوب چینل کا خیال کیسے آیا ٹھیک ہے بتاتے ہیں ان تمام کسٹنز میں سے جو سب سے میرا خیال ہے کہ آپ کو ایک چارمنگ سا کسٹن لگا ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ کی لف میریج ہوئی ہے یعنی میری لف میریج ہوئی ہے یا آرینج میریج ہے اس سوال کے جواب کے لئے جو ویڈیو ہے وہ آپ کو سکپ نہیں کرنی ہے بلکہ ویڈیو کو دیکھتے رہی ہے لیکن اس کا جواب میں تھوڑا سا لاسٹ میں جا کے دوں گی لیکن اتنا بھی اینڈ پہ نہیں کہ اب آپ بولی ہو جائیں اور یہ جو درمیان والے کسٹنز ہیں مجھے ان سب میں سے جو سوال ایسا جو نگا ہے جس کے لئے میں حران ہوئی ہوں کہ دیکھیں یہاں تک بھی پوچھا جاتا ہے کہ ہم کھانا بزار سے کھاتے ہیں لاکر یا پھر گھر میں خود بناتے ہیں شاید اس لئے بھی اس طرح کا سوال پوچھا جاتا ہے کہ پوچھا جاتا ہے نا کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں وہ سوشل میڈیا پہ اتنے بیزی ہو جاتے ہیں کہ گھر میں کھانا بھی خود نہ بناتے ہوں تو باقی رہی بات یہ کہ بزار سے لاتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے بزار سے بھی جو کھانا ہے وہ بھی کوئی مزائکہ نہیں ہے لیکن زیادہ تر ہم جو ہے نا گھر میں کھانا بناتے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ میں گھر میں خود کھانا بناتی ہوں ویتن ٹو منٹس ہم کوئی بھی ہوم ٹیلیوری یہاں پہ مگواز سکتے ہیں بلکل روڈ کے قریب رہ رہے ہیں جو گھر کا جو کھانا ہے اس کی لذت ہمیں باہر سے آویلیبل نہیں ہے جو کھانا ہے ناشتہ ہے صبح تپہر شام کا وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم گھر کا ہی کھانا کھائیں اور یقین مانی ہے کہ اتنا سادہ کھانا ہم لوگ کھاتے ہیں کہ میں بہت زیادہ ترہ ترہ کے جو ریسپیز ہوتی ہیں ان سے میں سے آوائٹ کرتی ہوں اس لیے کہ بچوں کے میدے کے لیے بھی وہ چیز اچھی نہیں ہوتی ہے اور جو پھر خود کھانا ہے وہی کوشش ہوتی ہے کہ بچے بھی وہی چیز کھائیں تو اس ویڈیو سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم یوٹیپ کی ویڈیوز بنانے کے لیے اپنے سیٹ اپ سجا سکتے ہیں تو کھانا بنانے کے لیے بھی اتنا ٹائم نکال سکتے ہیں اب جی اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کے بچے کتنے ہیں تو الحمدللہ میرے دو بچے ہیں ایک بیٹی اور ایک بیٹا منیبہ کے ساتھ ویلوکس جو چینل یہی والا ہمارا ہے اس کا جو نام ہے وہ میں نے اپنی بیٹی کے نام پر رکھا ہوا ہے اور بہت سے لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں وہ تو آپ کے بہن لگتی ہے اچھا وہ میری بیٹی ہے لیکن بہن اور بیٹیوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے اچھا ایک اہم سوال آیا ہے وہ ہے میری پسند کا یہ سوال کر لیا کسی نے کہ موسیقی کا شوک کیوں ہے اور کیا آپ کی فیملی میں کوئی اور سنگر بھی ہے سنگر تو پروفیشنلی سنگر تو ہماری فیملی میں کوئی نہیں بنا اور میرا ارادہ ہے انشاءاللہ اس فیلڈ میں آگے نکلنے کا باقی یہ کہ موسیقی کا شوک کیوں دیکھیں یہ شوک تو ہر بندی کوئی ہو سکتا ہے موسیق سے اٹیچ رہنا یا پھر گانا گنگنانا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص دین ہے اور آواز ہے اللہ کا دیا ہوا ہے ایک تحفہ ہے تحفہ خداوندی بہت بڑی یہ چیز ہے کہ جن لوگوں کو اچھا تلفز اور اچھا ترنمت اللہ باقی اتا کرے جو اچھا بولنے کی صلاحیت رکھے تو بس شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ باقی طرف سے اچھا شوک ہے مجھے بچپن سے ہی گنگنانے کا شوک ہے اور اس میں میری دادی جان بہت خوش ہوتی تھی جب میں کوئی گانا سناتی تھی انہیں یا کوئی نظم سناتی تھی اور میرے ابو جو ہیں وہ مجھے بہت پیاری پیاری نظمیں سکھایا کرتے تھے خاص طور پر میری ابو مجھے سکھاتے تھے اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اللہ ہی اللہ بہت ہی سٹارٹنگ میں میرے ابو نے مجھے پریکٹس اس کے دی اور میں یہ گایا کرتی تھی اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اور اسی طرح میں نے اسی چینل پر دو ناتیں بھی اپلوڈ کی ہیں ایک ہے میں کوئل میرا باغ مدینہ سلے اللہ میری کوک اور دوسری پنجابی نات ہے حبیبہ اچی شان والیا اس نات کو اپلوڈ کرنے کے بعد مجھے نات پر جو کومنٹس آنے تھے اچھے کومنٹس آئے الحمدللہ سب نے پسند کی ہے اس میں میں یہ نہیں کہتی کہ میری آواز بہت اچھی ہے لیکن پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے وہ اچھے سے میں نے نبھانے کی پڑھنے کی کوشش کی ہے تو یہ بھی بڑا ایک مزاق سا بنا رہا کہ اس ویڈیو میں میرے بیکگرانڈ میں بہت سے چونکہ ملا تھا تو جتنے بچے بچے تھے وہ سارے وہ قریبی جو بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے ویڈیو کے چکر میں میرے ساتھ آکے بیٹھ کے اور کومنٹس میں مجھ سے یہ پوچھا جاتا تھا آپ کی ایج کتنی ہے حیران ہوگی کہ یہ لوگ مجھے ایج ہی کیوں پوچھی جا رہے ہیں کیا ہوگیا ان کو ایک سے تو ان باکس میں پھر بات تھی تو میں نے کہا میں نے آپ کو اس لئے انوائٹ کیا کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اسی طرح میں بھی آپ کا چینل سبسکرائب کر دیتی ہوں لیکن میں نے پرسنلی ڈیٹا دینے کے لیے آپ کو نہیں انوائٹ کیا کہنے لگے کہ محترمہ آپ تو غصہ ہی کر گئی ہیں یہ جو اتنے بچے آپ کے بیکگراؤنڈ میں بیٹھی ہوئے ہیں یہ پوچھنا تھا کہ آپ کی عمر تو اتنی نہیں لگتی ہے لیکن یہ بچے آپ نے ماشاءاللہ کافی زیادہ بٹھائی ہوئے ہیں تو شکل بھی ایک جیسے تو کیا یہ آپ کے بچے ہیں انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا کہ نیکس ٹیم جب بھی ویڈیو بنائیں تو اتنے بچے ساتھ بٹھانے کی سکول ہاشوی موڈل ہائی سکول چونگی امرسد اللہ ہور میں مانڈیسری کیمپس کی سپروائزر ہوں اور اپنی جو تعلیمی قدمات ہیں وہاں اچھے سے انجام دے رہی ہوں اور طب کے حوالے سے میں نے طب قانون مفرد ازا کا میں نے کورس کیا ہے اور چار سالہ طب یونانی فاضل طب الجراحت کی طرف سے میں سند یافتہ طبیبہ رکسانہ سیالوی کے نام سے جانے چاہتی ہوں اور جی آروای ہربل ورٹ میرا ایک ہربل چینل ہے جس پہ میں طبی دنیا کے حوالے سے بہت سے نسخے اپلوڈ کرتی رہتی ہوں اس چینل کا لنک بھی میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیتی ہوں تاکہ آپ وزٹ کر کے بہت سے ہربل نسخوں سے واقفیت حاصل کر سکیں بہت سے اچھی انفرمیشن سے آگاہی آپ کو ہو سکے اچھا جی ایک بات میں فخر سے الحمدللہ فخر سے بتانا چاہوں گی کہ میرے والد صاحب اپنے وقت کے نامی گرامی حکیم تھے اور اب بھی وہ حیات نہیں ہے اپنے وقت کے وہ بہت اچھے آرٹسٹ رہے ان کا شعبار ان کا فن وہ آرٹسٹک تھا اور وہ تصویریں بناتے تھے بہت سے لوگ اس طرح ان سے رابطے میں رہتے تھے میرے بہت اچھے شاعری کرتے تھے انہوں نے بہت اچھے اچھی نصبی لگی تھے جو میں خود پڑھا کرتی تھی مجھے سکھاتے تھے اور انہیں شوک ہوتا تھا مجھے کچھ نہ کچھ اچھا کام اچھی بات بتانے کار سکھانے کا اور نائنٹین نائنٹی ٹو میں میرے ابو جی کا جو رجحان ہے وہ حکمت کی طرف بھی ہوا اور یہ ایک نیشنل سی بات تو ہوتی ہے کہ جس بندے کے اندر کوئی ٹیلنٹ وہ ہوتا ہے کہیں نہ کہ چھپا ہوتا ہے تب ہی وہ کچھ کرنے کے لئے رضا مند ہوتا ہے تو میرے والد صاحب نے جب حکمت کا کام شروع کیا حکیم بنے ماشاء اللہ سے پڑھ کے اور سیکھ کر اور استادی اور شاگرتی کے ساتھ اس کام کو شروع کیا تو پھر بہت ہی نام کم آیا حکیم الحاج محمد انور رائے صاحب ان کا نام اچھا جی ایک اور کوسٹن جو میری امی اکثر مجھ سے کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ آپ چھائے میں لونگ اور دارچینی کیوں ڈالتے ہیں لونگ اور دارچینی کے فوائد پر جو اچھی ویڈیوز بن چکی ہیں آر ویہربل ورڈ چینل پر میں نے اپلوڈ کیا ان کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن ووکس میں ڈال دوں گی آپ وہ چیک کر لیجئے گا شاعری کے حوالے سے میں ایک وزل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی عرصہ میں ہر موڑ پر جلا رہی چراغوں کو میں ہر موڑ پر جلا رہی چراغوں کو کی روشنی یہ دیں گے آنے والوں کو اندھیر اتوں میں کوئی تو تریاغ لا اندھیر اتوں میں کوئی تو تریاغ لا جو زندگی دے زہر کھانے والوں کو سائے بھی اب رستہ پسلتے جاتے ہیں جا دیکھ خبر دلدل بنانے والوں کو سائے بھی اب رستہ پسلتے جاتے ہیں جا دے خبر دلدل بنانے والوں کو بچھرے جو وہ شاید کبھی نہ مل سکیں جانے نہ دے ان روٹ جانے والوں کو آنکھوں کو اب دل کھول کر رونے بھی دے آنکھوں کو اب دل کھول کر رونے بھی دے چپ نہ کرا آنسو بہانے والوں کو نظریں چھرانے پر بڑا ہی ناز ہے بھرے شہر میں مانے جانے والوں کو یا رب دعاوں کی میری تکمیل کر غم آئینہ خوشیاں منانے والوں کو یا خود چلا دے زندگی کی کہکشاں یا خود چلا دے زندگی کی کہکشاں یا دور کر دے ظلم سفروں پر جانے والوں کو آپ کوششن رہ گیا ہے کہ آپ کس شہر سے تعلق رکھتے ہیں کس شہر میں رہتے ہیں تو ہم رہتے ہیں کہاں رہتے ہیں بتاؤں بابای لور بابای لور تانو فالو کرو لادانگے تانو رنگ بابا جی جانگ جانگ بابای شیل کٹ جب میری بابای لور بابای لور بابای بگری آ کھا کٹ کھا کٹ کھا 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 یار وہ فارما کر دے نہیں پرکی کریے شیل کٹ بول دوں دے بابا جی لار لار ہے اچھے جی میں نے سوچا کہ چلیے ویڈیو میں تھوڑا سا ٹویسٹ کر دیتے ہیں آپ لوگ بہر ہی نانا ہو جائیں چلیے جی میں بتائی دیتی ہوں ہم رہتے ہیں لاہور شہر میں اور یہ بہت ہی گرمہ گرم سوال تو چلیے اس کا جواب جانتے ہیں اور اب باری آپ کے بہت ہی امپورٹنٹ کوسٹن کی کہ ہماری لیو میریج ہوئی ہے یا ارینج میریج تو جی میں اب بتانے والی ہوں جلدی آجائیں جلدی آجائیں بس یہ اس سوال کا جواب میں ان کے بغیر نہیں بتانا چاہتی بھی میریج ہے دونوں کی ہوئی ہے کیوں الگ کیوں بات کروں میں دونوں ساتھ بیٹھیں گے ہم سیٹ ادھر کر لیں ایسے تھوڑا سا کیمرہ سیٹ کر لیتے ہیں ادھر ہو جائیں اچھے ان کو دیکھ کے لگتا ہے نے ملو میریج کی ہے بتائیں سوری دس کہہ رہے دس دس چلی میریج تو ہے چاہے لاو چاہے یہ ٹرائپورٹ بھی ہلتا جا رہا ہے ادھر ہو جائیں آپ تھوڑے سے ادھر ہو جاؤ یارد ادھر ہو جاؤ نام ویڈیو میں برا لگتا دور دور نہیں بیٹھنا چاہیے میہ بیوی تو ہے نا پھر ساتھ ساتھ بندہ بیٹھے اچھا بتائیں آپ بتائیں آپ بتائیں ہماری لب میرے جو یہ یا رینج ہے ہوئی تو ہماری رینج میری جی ہے لیکن ہم نے تو لب میں تبدیل کر لی ویری گوڈ ویری گوڈ آنسر ان کا اتنا ات کتنی حمد سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے لب میں تبدیل کر لی یہ ایسا ویسے ہوا کب ہے کہ آپ نے لب میں تبدیل کی سوال کا جواب بھی کلیر ہوا اور اب ایک لاسٹ کوسٹن یہ ہے کہ آپ کو یوٹیوب چینل بنانے کا خیال کیسے آیا تو مجھے کیسے خیال آ سکتا ہے جس طرح خیال آتے ہیں دماغ سے سوچا تھوڑا سا میں نے پتہ میں نے بتایا کہ میں ایزا سپروائزر بھی جاپ کر رہی ہوں اور دپ کے حوالے سے بھی کام کر رہی ہوں لیکن جیسے ہی لوگ ڈاؤن ہوا تو ہمارا سکول جو ہے وہ بند ہو گیا جس میں تعلیمی سرگرمیاں تو رک گئی اور ساتھ سیلری ایشیوز بھی آنے لگے پھر یہ کتب کے حوالے سے بھی ہماری جو مرتب کی کارکرتگی ہے وہ بھی کافی حد تک متاثر ہو گئی تھی ان دنوں میں میں اپنے لیکچرز ڈیلیور کرنے کے لیے آن لائن سلسلہ شروع ہوا تو پھر جب مجھے زیادہ انٹرنیٹ یوز کرنے کا موقع ملا تب مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے اپنا یوٹیوب چینل بنا لینا چاہیے کیونکہ ویڈیوز تو میں ڈیلی بیسس پہ ریڈی کر رہی تھی پھر میں نے یوٹیوب سے ہی ٹیٹوریلز نکالے دیکھا اور ایڈیٹنگ سکھی تھم نیل بنانا سکھا یہاں سے اسی پلیٹ فارم سے میں نے بہت کچھ سکھا تو سکرین چھوٹی ہو یا بڑی ہو یہ لوگوں کے لیے معنی رکھتی ہے کیونکہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اور پھر پسند بھی کرتے ہیں اور کبھی کبھی جاننا بھی چاہتے ہیں کہ یہ لوگ پرسنلی کیسے ہیں تو میری تو بڑی خواہش ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے اچھی ویڈیوز لے کر آؤں اچھے جو ہیں اچھے چھپاتیں آپ لوگ کے ساتھ کروں اور اس چینل کے بہت سے جو لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو چکے ہیں یا پھر ان ویڈیوز کو دیکھ کر جو اٹیچ ہو جائیں گے تو ان سب کے لیے بھی میری طرف سے بہت پیار اور محبت تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور جو چھوٹے چھوٹے سوال آپ پوچھتے رہتے ہیں ان کو میں نے کلئر کرنے کی کوشش کی ہے تو ملوں گی اب اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اچازت دیجئے اللہ حافظ